اور موت آ جائے تو جنت ہی ہے کوئی اور عمل جو بخشش کے لیے رکاوٹ ہو وہ نہ کرے تو جنت ہی ہے لیکن اس نے کیا کیے ایک تو باپ نے سزا کے طور پر بھیجا وہ تو جاتا ہی نہیں تھا اور گیا ہی نہیں تھا یہ وہ تو پہلے ہی پہی بخشش کا حق دار نہ رہا اور قسطنطنیہ میں شرکت کر کے جنت اس کے حصے نے لکھی گئی اور اس کے باپ نے مارکہ کربلا بپا کیا ظالم تُو نے سیدہ ستینا کو ترپائے پھر بھی جنت ملے گی تُو نے علی احمد کی جان نہیں تیرے لشکر نے پھر بھی جنت ملی علی احمد پینا پھر جنت ملی مہتر یاد کے مستحا کے ترپائے پھر جنت ملی نیزے پر حسین کے اور شہدہ کربلا کے سر سفر کر کے گئے پھر بھی جنت ملی تو نے دمشق دروان میں اپنی چھڑی حسین کے لبوں پر ماری اور کہا میں نے بجر والوں لوگوں کا بدلہ لے لیا پھر بھی چنت رہی اور مارکہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی کل کتبیں حدیث سیجر اور تاریخ میں درج تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا دس ہزار اہل مدینہ شہید کرائے سات سو جلیل القدر صحابی شہید کرائے یزید کے لشکر نے حضرت ابو سعید خدری نابینہ ہو گئے تھے ان کی داری پکڑ کے تھپڑ مارے مسجد نبوی میں آزان موطل کر دی اقامت موطل کر دی نمات موطل کر دی تین دن مصطفیٰ کے مزار پر آزان نہیں ہوئی مسجد نبوی میں آزان نہیں ہوئی اور ہر کتاب میں البدایہ وننہایہ میں تاریخ تبری میں تاریخ الخلفاء میں ابن اسکیر میں تاریخ خلدون میں تاریخ زابی میں ہر حیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے لسکر بیجتے ہوئے یزید نے کہا میں تم پر مدینہ شہر تین دن کے لیے حلال کرتا ہوں جو چاہو کرنا پھر بھی جنت رہی کون سی جنت ہے تمہاری بدبختو کون سی جنت ہے مزاق ہے اگر تو جنت مصطفیٰ کی ہے اور بانٹنے والے اس کی حسن اور حسین ہیں اور فاطمہ تو زارہ ہے پھر اس جنت کی بات کرتے ہو جس نے تین دن روزہ اسمون پر خچر باندے یزید کی فوج نے اونٹ باندے تین دن حضور کی مسجد نبوی میں ازان نہ ہوئی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے دور کے گھر نہ جا سکے فوجی کو سائے اندر وہ ممبر کے نیچے چھپ گئے ہیں حضرت سعید بن مسیب تابعی وہ کہتے ہیں خدا کی قسم تین دن تک حضور کی قبر انور کے پاس میں چھپا رہا کیونکہ ازانیں تو ہوتی نہیں تھی نماز بنتی خچر گھوڑے باندیئے تھے تو نماز کے وقت کا مجھے پتا چلتا تھا قبر مصطفیٰ سے آزان کی آواز آتی تھا اس نے ادھر مارکہ کربلا بپا کیا اور تاجدار کائلات کو تربایا ادھر شہر مدینہ میں خون آر کیا اور حضور کی قبر انور اور مسجد نبوی کو ویران کیا اور پھر اس کے بعد اس نے رشکر بدلا اور مکہ پر حملہ کیا مکہ پر اور منجنی کے ذریعے پتھروں سے بارش کی اور خانہ کعبہ کا غلاف اور خانہ کعبہ کی چھت اور کعبہ جلا دیا ادھر کعبہ جل رہا تھا ادھر یزید مسلسل اپنے احکام بھیج رہا تھا تو احراق کعبہ کے دوران اسے کولنج کا درد ہوا تین دن ترپا اور واصل جہنم ہو گیا کعبہ جلانے کے عمل کے دوران مر گیا اس کو تو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی کرتا بھی تو کبول لکھا یہ اس کے کارنامے ہیں یہ اس کے کارنامے ہیں بیعت ظلم و جبر سے ہوئی مارکہ ایک کربیاب اپا ہوا مدینہ بڑھنے ہویا اس نے کعبہ جل آیا اس حال میں مر گیا جو جزید اور اس کا ساری نسل صرف ایک سیدہ زینب کے سامنے مو نہیں کر سکتی ارے صرف اس ایک لمحی کا جواب ان دشمنان رسول کے پاس نہیں ہے جب سیدہ زینب کافلہ لے کے دمشق پہنچی تو بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں اور جو قیدی آ رہے ہیں اونٹوں پر کجاووں پر یہ کون ہیں صرف اتنا اعلان کیا ہوا تھا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے اور باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اب یہ باغیوں کے سر دربار یزید میں پہنچائے جا رہے ہیں لوگ باغیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ رہے ہیں کسی کو کچھ خبر کچھ پہچان نہ تھی حجوم ہو گیا کافلہ رک گیا بازار دمشق میں آج وہ بازار سوک حمیدیہ کہلاتا ہے چھتا ہوا ہے آج بازار دمشق وہ روٹ تھا جہاں سے وہ مسجد اموی جو ہے اس طرف دربار یزید کی طرف مر کے کافلہ جانا تھا بھی رو گئی کافلہ رک گیا بھوک تھی پیاس تھی پریشان حالی تھی تو چھتوں پہ جو لوگ چڑھ گئے تھے ان میں ایک خاتون بھی چڑھ گئی تھی بوڑی اس خاتون نے دیکھا قیدی ہیں مسافر ہیں پریشان حال ہیں اس نے پانی بھیجا کچھ کھانے کی چیزیں بھیجیں کچھ کپڑے بھیجیں دوپٹے بھیجیں ضرورت کا سامان بھیجا سیدہ زینب نے سارا کچھ دیکھ کر اس خاتون کو بلوایا ہے جب وہ قریب آئی تو فرمایا کہ بی بی تو نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے کوفہ سے لے کے دمشق تک کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں کسی نے ہمارے حال کی خبر نہیں لی تم کون ہو اور ہمیں کیا سمجھ کے ہم سے اتنی بھلائی کی اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں میں اپنی اوائل چھوٹی عمر میں مدینہ رہتی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی خادمہ تھی پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو مدینہ چھوڑ کے دمشق آ گئی پھر وہاں نہیں رہی تو تم نے اتنی نیکی کی ہمارے ساتھ کیا سمجھ کے اس نے کہا مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں تو جب آخری وقت تھا حضرت سیدہ کائنات کا تو میں نے ارز کیا بی بی مجھے کوئی وسیحت کر دیں وسیحت کے عمر پر عمل کروں تو انہوں نے مجھے جانتی تھی کہ میں دمشق سے ہوں انہوں نے مجھے وسیحت کی تھی فرمایا تھا بیٹا ایک ہی وسیحت ہے کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا زندگی میں کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا میں نے تو دیکھا ہے قیدی ہیں اور مجھے ان کی وسیحت یاد آئی ہے زندگی میں پہلی مرکبہ موقع ملا ہے تو میں نے سیدہ فاطمت الزہرہ کی اپنی مخدومہ کی میں نے نصیت پر عمل کر کے قیدی جان کے تو یہ سارا کچھ کیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلام اللہ علیہ فرمانے لگی اللہ تیرا بھلا کرے تجھے عجر دے بتا تو نے ہم سے اتنی نیکی کی بھلائی کی ہم تیرے لیے کیا دعا کریں کیا سلہ دیں ہم تو اس وقت خود مسافر ہیں قیدی ہیں لٹے ہیں مظلوم ہیں بیار و مددگار ہیں ہم تیرے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں اس نے کہا بی بی میری ایک ہی عارضو ہے عمر پر کی وہ دعا کر دیں پوچھا کیا عارضو ہے اس نے کہا جب میں وہاں سے چلی تھی تو سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے حسن حسین اور بی بی زینب چھوٹے معصوم بچے تھے اب زمانہ گزر گیا زمانہ گزر گیا میری اس وقت سے عارضو ہے کہ کبھی مجھے حسین اور زینب کی زیارت ہو جائے دعا کر دے کہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہو بی بی زینب نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی میں زینب ہوں جو قیدی ہوں اور جس کا سر کٹا نیزے پر دیکھ رہے ہو یہ حسین ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و صحبہی و بارک و صلی پھر سیدہ زینب کافلہ لے کر جب دربار یزید میں پہنچی ہیں تو اس بدبخت نے حکم دیا کہ یہ جو قیدی ہیں میرے سامنے پیش کیے جائیں اور گستاخانہ انداز کے ساتھ سیدہ زینب اور سیدنا امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا آپ کے ساتھ وہ ضعیفہ مائی تھی